ہلو بچوں کیا آل چل آپ کے کیسے آپ بہت اچھی تیاری چل دی آپ کی اگزام بھی آنے والے ہیں اور مجھے وشواہ سے کہ آپ بہت 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 سٹرونگ فیل کر رہے ہیں ہاں ساتھوں تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ریزلٹ میں پتہ نہیں کیا ہوگا پاس کروں گا فیل کروں گا کتنے مارکس آئیں گے کلکولیٹر تو ہے نہیں ہمارے پاس اگزام میں کہیں کلکولیشن غلط ہو گیا تو کیا ہوگا یہ سب چیزیں آتی رہیں گی میں نے کئی بار آپ کو اپنے ویڈیو کلاس کے تھوڑا آپ کو بتایا ہوا ہے کئی ساری باتیں جو اچھی آپ سے شیئر کیا ہم نے یوٹیوب پہ اس کے تھوڑا ہی بتایا کہ یہ نیچرل ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تھوڑا سا دھگ 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 کرتا ہے اور پتہ نہیں کہیں پہ ٹس ٹس کرتا ہے اندر میں تو وہ انجوائے کروں مجھے تو مجھا آتا ہے اس سب چیزوں میں جب ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ اگزام کے ٹائم پر ہی ہوتا ہے اور اس کے آگے پیشے کبھی ہوتا ہی نہیں ہے تو میں اس سمیں تو بہت انجوائے کرتا ہوں آپ بھی انجوائے کیجئے کل میں کرکٹ کھللا تھا مطلب سات اٹھ مہینے کے بعد میرے پاس ٹائم ملا تھا کہ میں کرکٹ کھلوں تو میں نے اپنے سسائٹی میں جو میرے دوست ہیں ان کے ساتھ گیا کرکٹ کھلنے کے لیے اور بہت جوش کے ساتھ کی اس پار تو میں دکھاؤں گا ہی کہ سات اٹھ مہینے کے بعد بھی کھل رہا ہوں پھر بھی مطلب کیا مس طریقے سے میں کرکٹ کھلتا ہوں پہلا میچ شروع ہوا میچ کے مطلب تین چار لوگ تھے ہم لوگ پہلا شروع ہوا لیکن میں پیچھے آیا سب سے لاسٹ گصہ آگیا مجھے کیا یہ کیا ہو رہا ہے میں اور لاسٹ میں اس پر سیکنڈ میچ چلو پھر سے کھیلتے اور اس پر تو جیت کے دکھاؤں گا آپ بلیب کیجئے میں نے سیکنڈ میچ کھیلا اور وہ بھی ہار گیا وہ بھی ہار گیا اس میں ہی میں تھاڑ یا کچھ رہا تھوڑا سا پرفومنس امپروف کیا میرا بولنگ کرنے کا طریقہ بیٹنگ کرنے کا طریقہ آٹ نو میں نے گجر گئے تھے پھر تو مجھے سچی میں گفت آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں مطلب سنتوش کمار یہ کیسے ہار سکتا ہے میں نے کہا کہ اس پر آپ کو جیت کے دکھاؤں گا اور بلیب کیجئے اس پر جو میچ ہوگا تھرڈ میچ آپ کا وہ بھی میں ہار گیا ہار گیا میں اب میں نے ان لوگوں کو بولا کہ ایک میچ اور کھلنا ہی کھلنا ہے میں جیت کے ہی جاؤں گا انہوں نے کہا کہ اب نہیں میں تھک چکا ہوں اب کل کھیلیں گے میں نے کہا کہ نہیں آج ہی کھلنا ہے لیکن بیچارے وہ کسی طریقے سے میرے بات میں آئے اور اب جب کی وہ تھک چکے تھے میرے اندر میں ابھی بھی انرجی تھی میں نے کھیلنا شروع کیا لیکن میں کیا کروں بدقسمتی سے وہ میچ بی میں ہار گیا پھر میں چلا گیا گصے میں کہ اب نہیں کھیلنا مجھے سبھی مطلب مجھ پہ بولے ہنسنے لگے تھا کہ کیا کیا لیکن من میں ٹھانا تھا آج ہارا ہوں کل نہیں ہاروں گا کل پھر سے کھیلوں گا اور جیت کے میں بڑھوں گا یہ میری عادت ہے ہارا تو ٹھیک ہے تھوڑا اور امپرومنٹ ہوا اور امپرومنٹ ہوا جیتوں کا ضرور یہ میرا سپنا رہتا ہے میرے بچے تو آپ کو بھی یہی بات کہہ رہا ہوں ایسے اچھلی یہ کھیل کھیل میں ہوا تھا لیکن سوچا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر دوں یہ چیزیں جو ہے نا یہ لائف ہے ہار جی چلتے رہے گا آج ہارا تھوڑا سا پروپرومنس اور بڑھے گا اور بڑھے گا اور پھر آگے کرتے کرتے جیت تو ہمیں جیتنا ہی ہے جیت تو ہمیں جیتنا ہی ہے یہ تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا بس اور کچھ نہیں دماغ شانت رکھیں سٹریس کم اور پھر انجوائے کیجئے اپنی اس مہا پروکہ میرے پیارے بچوں میں آج سب بھاشن دنے نہیں آیا اور اگر آپ سوچ دو کہ سر مجھے بڑا خوش کرنا چاہتے یہ بھی ایسا نہیں ہے آج پتا میں کیوں آیا ہوں ایک کوشن کی پریکٹس کرانے کے لیے آپ کے پارٹنرشپ کے اندر میں ایک کوشن کی پریکٹس کراؤں گا اور اس میں میں نے بہت سارے پونٹس بنایا ہیں آپ بلیب کرو یہ دیکھو آپ کو میں دکھاؤں یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کا ویلن شیٹ پھر ایجسمنٹ یہاں شروع ہوا پھر بڑھتے بڑھتے اتنے سارے ایجسمنٹس یہاں بھی آئے اور پھر یہاں پہ آکے ختم ہوا اتنا بڑا آپ کے ایکزام میں کوشن کبھی بھی نہیں آئے گا یہ سارے پونٹس جو ہیں وہ ایک ساتھ ایکزام میں کبھی بھی نہیں آئیں گے لیکن کیونکہ کہاں اب پریکٹس کرانا ہے میں آپ کو وشواف دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی پریکٹس کی ہے ان میں یہ کچھ اچھے پونٹس ہیں اچھے مطلب گندے لیبل کے وہ بھی آپ کو آتا ہے وہ بھی ہم نے ویڈیو کلاس میں بہت اچھی طریقے سے پڑھا ہوا ہے پھر بھی میرا فرج بانتا ہے کہ میں آپ کو یہ پریکٹس کراؤں اسی پروسس میں اس کوشن کو کراؤں گا دوسری بار ہم لوگوں نے جو ویڈیو بہت دھیان سے میری بات سننا ایڈمیشن اور پارٹنرشیپ فرم کے اندر میں ہم لوگوں نے جب گوڑویل کا ٹریٹمنٹ پڑھا تھا تو پر پچھے گوڑویل کے ٹریٹمنٹ کے اندر میں ہم نے کہا تھا کہ اگر مان لو پارٹنرز آپ کا گوڑویل کے پیسہ لے کر آئے چاہے گوڑویل کے پیسہ لے کرنا ہے آپ نے ٹیبل انٹری پاس کرنا ہے اور وہ کنسپٹ آپ کے دماغ میں بہت اچھی طریقے سے بیٹھا ہوا ہے وہ جو گیننگ پارٹنرز تو سیکریفائسنگ پارٹنرز ہوتا تھا وہ ہم نے کیا کیا تھا جی کہ گوڑویل کے پیسہ آپ لے کر آئے چاہے نہیں لے کر آئے اگر نہیں لے کر آئے تو جو آپ کا انکمنگ پارٹنر سے اس کے ہم نے کیا کیا تھا کیپٹل سے منس کر دیا تھا اور دوسرے پارٹنرز میں کیا کیا تھا ان کو ایڈ کیا تھا گیننگ تو سیکریفائسنگ آپ کو یاد ہوگا کہ جب گوڑویل کا پیسہ وہ لے کر آتا تھا اگر وہ پیسہ لے کر آیا تھا تو کوئی دکت نہیں ہے جی ہم نے پہلے بولا کیش اکاؤنٹ ڈیبیٹیٹ ٹو پریمیوم فور گوڑویل اور پریمیوم فور گوڑویل اکاؤنٹ ڈیبیٹیٹ ٹو آپ کا جو سیکریفائسنگ پارٹنرز ہیں تو سیج کیپٹل اکاؤنٹ کرنا کس سے جی آپ کا کیپٹل کے اماؤنٹ سے کیپٹل کے اماؤنٹ سے یا پھر اگر گوڑویل کا کچھ پیسہ لے کر آتا ہے کچھ پیسہ تو جو بھی پیسہ لے کر آئے گا ہم اس کو بھی ڈیبیٹ کریں گے اور تو سیج کیپٹل اکاؤنٹ ہاں گوڑویل کا پیسہ اگر جو کچھ بھی لے کر آئے گا تو ہم نے کہا تھا پریمیوم فور گوڑویل لگ دینا یہی کام کیا تھا میں بہت فاسٹ کر رہا ہوں کیونکہ اب یہ اگزام کا ٹائم آ چکا ہے اب سب کچھ پڑھ چکے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ میں چیزیں اب سمجھاؤں گا ہے نا اب آپ کو یہاں پر سمجھنا ہے سب کچھ جانتے ہیں آپ تو اگر گوڑویل کا پیسہ وہ تھوڑا سا لے کر آیا مطلب پورا نہیں لیا یا پھر بالکل نہیں لیا تو کیسٹو سیج کیپٹل کاؤنٹ کیپٹل کے لیے اور جو گوڑویل کا پیسہ اگر لیا تھوڑا بہت تو تو پریمیم نہیں تو پھر یہ نام نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا دہاندیجے ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو گوڑویل کا اماؤنٹ تھا اگر وہ نہیں لے کر آتا تو بھی ہم نے کیا کیا تھا جی سیج کیپٹل اکاؤنٹ کو ڈیویٹ کر کے ہم نے یعنی کہ اس کے کیپٹل سے نکال کر اور ہم نے آپ کا جو سیکریفائسنگ پارٹنرز تھے سیکریفائسنگ پارٹنرز ان کے سیکریفائسنگ ریشیو میں ہم نے ٹرانسٹر کر دیا تھا میرے بچے آپ کا جو سی بی سی بورڈ ہے نا یا پھر جتنے بھی آئی سی سی یا جو بھی بورڈ ہے وہ یہاں پہ ایک پرویجن ایک طریقہ اور وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دھیان سننا کہ دیکھو جی ایف آپ کا سی مالو نیوک پارٹنر ہے did not bring did not bring اگر وہ نہیں لے کر آیا share of goodwill اگر وہ goodwill کا پیسہ لے کر نہیں آتا تو پتہ وہ کیا بولتے ہیں دھیان سننا وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو cash account debited to siege capital account جو وہ capital کا پیسہ لے کر آیا اس سے تو آپ یہ entry کر دو اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر goodwill کا پیسہ لے کر نہیں آیا تو میں نے ابھی تک آپ کو کیا سمجھایا جی کہ نہیں لیا تو بھی آپ c کے capital سے وہ پیسہ آپ نکالوگے اور وہ آپ کیا کریں گے a اور b یعنی کہ جو آپ کے sacrificing partner سے ان کے بیچ میں sacrificing ratio میں آپ distribute کر دو گے یہ ہم نے سیکھا ہوا ہے لیکن ہمارا جو board ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی اگر وہ goodwill کا پیسہ لے کر نہیں آیا تو siege capital جو لکھا اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ آپ یہاں پہ siege current account سے آپ entry کریں مطلب جتنا پیسہ اس کے account سے نکالنا ہے وہ نکالنے کے بجائے آپ current account کھول دو اور اس نام سے entry کر دو تو مرے بچے ultimate impact سیم ہوگا بہت treatment یہاں پہ دو الگ الگ ہوگے ہم نے پہلے کیا پڑا ہے siege capital تو یہ اور یہاں کیا بولا جارہ siege current تو آپ کا ان کا تو capital account یہ ہوگا کیونکہ ان کے capital account میں ہی جائے گا ہم ان کا current account نہیں کھول رہے ہیں بہت c کی بات incoming partners کی بات کی جاری ہے سر logic کیا ہے میں logic اس کوشن سے آپ کو سمجھاؤں گا اچھے share development بھی سکھاؤں گا لیکن ہمارے cvc board نے یہ کہا ہے اب دھیان سے میری بات سننا اگر exam میں کوشن آ جائے goodwill نہ لانے کا یا partial goodwill لانے کا تو جتنا amount کا goodwill incoming partners نہیں لایا ہے نہیں لایا ہے میرے بچے اس کے لئے ہمارے پاس دونوں option available ہیں دونوں option اگر exam میں آپ کو کہہ دیتا ہے کہ اس طریقے سے entry کرو یعنی کہ adjustment of goodwill not brought by incoming partners to be adjusted through capital account تو پھر آپ جو پہلے پڑھے ہو وہی آپ کام کرنا اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی adjustment جو کرنا ہے goodwill نہ لانے والا وہ incoming partners کے current account سے کرنا تو پھر یہ کرنا جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں اگر exam میں کچھ بھی نہ بولے کچھ بھی نہ بولے تو آپ اس طریقے کو follow کر لینا اس طریقے کو تھوڑا زیادہ logical لگتا ہے آج کے time پہ accounting دیکھا جائے تو تو میں شروع بات کرتا ہوں آپ کو یہاں پہ بتانا یہ کیا ہے ایک اچھا سا question میں نے بنایا ہے اور یہ مجھا کیا ہے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اچھے adjustments کی practice بھی کر لیں گے ٹھیک ہے نا آو نا جڑھا پڑھو میرے ساتھ یہاں پہ کیا بولتا ہے یہ question جو ہے یہ میں آپ کو یہ youtube پہ upload کر رہا ہوں تو نیچے میں description میں اس کا notes ہوگا notes کا file ہوگا آپ اس کو click کریں گے اور وہ download کر لیں گے ٹھیک ہے نا click کرتے ہو download ہو جائے گا پڑھو جڑھا کیا بولتا ہے balance sheet 31st month 2020 کہتا ہے کہ آپ کا bank ہے 93,000 BR کہتا ہے 50,000 dators آپ کی 60,000 ہے list provision for balance 3000 stock ہے furniture ہے land building ہے investment ہے advertisement suspense account یہ loss ہے اور یہ partners کے capital ہم کیا کرتے ہیں اس کو distribute کر دیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ advertisement suspense جو ہے company کے balance sheet میں آپ دکھانا allowed نہیں ہے کیونکہ آپ companies account بھی پڑھ چکے بھٹ partnership میں allowed ہے اور یہ چیزیں آپ کا ہے جس کو partners capital میں manage کر دیتے ہیں AB کا partners capital account capital جرب ہے جنرل جرب ہے سیج loan account ہے سی میں آگے کوشن میں میں جو نیا partner ہے ہم نے سی ہی اس کا نام لکھا ہے اس نے 1 lakh رویج پہلے سے loan دیا ہے بچہ اس firm کو جو کی آپ کا سیج loan کے نام پہ دکھ رہا ہے investment fluctuation fund ہے کریٹر سے bill پہ اور 12% کہتا ہے کہ bank loan پھر کہتا ہے دونوں سائٹ کا total 924,000 924,000 نیچے پڑھو نر کیا بتا رہا ہے 1st April 2020 کو C is admitted as a new partner for 1 4 share old partners were sharing profit and losses in the ratio of 3 to 2 old partners پہلے سرشیو کیا تھا 3 2 تھا C نیا partner آیا 1 4 کے لیے following adjustments کہتا on the adjustment of admission of C کہتا ہے کہ ڈیٹر ہوج ابھی answer مت سوچ میں نے پہلے بتا دیا ہے اتنے سارے points exam میں نہیں آئیں گے یہ سارے points آپ نے کبھی نے مجھ سے پڑھے دیٹر ہوج ڈیوز آف 1000 were written off as bad debts paid ڈیوز 800 in full settlement ایک کوئی ڈیٹر تھا جس کا پہلے سے 1000 آپ کا ڈیوز write off ہو چکا تھا مطلب وہ آدمی نے پیسہ پی کنا منع کر دیا تھا ہم نے اس کا کا کونٹ کو کلوز کر دیا 800 روپیج کیا آپ کو pay کر دیا تو کوئی بات نہیں ہم کر لیں اس کا store کہتا where over valued by 10% یہاں پہ amount نہ بتا کے percentage بتا رہا ہے کہتا کہ stock 99000 کا 10% سے over valued ہے ٹھیک ہے مطلب جتنا ہونا چاہیے اس میں 10% زیادہ ہے ہم صحیح کر لیں گے کیا دیکھت ہے رام a debtor of 2000 became insolvent and 300 could be recovered as first and final dividend یہاں جو رام ہے میرے بچے وہ آپ کے ڈیٹر میں ملا ہوا ہے کتنے کا 2000 کا insolvent ہو گیا اور 300 روپے 300 could be recovered as first and final dividend مطلب اتنا پیسہ مل پایا مطلب کوشن آگے پڑھوں گا no doubt میں اس کا solution بھی کروں گا آپ کے ساتھ تا کی آپ کا practice ہو جائے لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ بول رہا ہے کہ provision کو maintain کرنا ہے آپ at the same rate ایک بچے کرو آپ کا same rate ہے کیا مطلب میں ایسے لکھ رہا ہوں آپ کو یہ نہیں لکھ آپ کا rate of provision rate of provision for doubtful debts doubtful debt مجھے بات اب آپ کے balance sheet میں پرو و chal رہا ہے وہ rate آپ کو ایڈمیشن کے بات بھی maintain کر کے رکھنا ہے مطلب ہم دیکھ لیں گے کوشن میں کہتا کہ market value investment 29,000 ہو گیا آپ دیکھو nga investment 30,000 کا ہے 29,000 ہو گیا 1000 سے value گئی یہ 1000 کا value گر نا ہم revolution اکاؤنڈ میں دکھاتے ہیں لیکن میرے پیارے بچوں آپ دیکھو اس میں لیابیلیٹی سائیڈ میں investment fluctuation fund 4000 کا دیا ہوا میں نے آپ کو regular classes میں بتا ہوا ہے کہ اگر investment fluctuation fund آپ کا دیا ہوا ہے تو یہ investment کی value میں fluctuation آتا ہے اس کو کرنے کے لیے تو کیونکہ یہ fund یا reserve already ہمارے پاس balance sheet میں ہے یہ 1000 آپ کا وہیں سیڈرز ہو جائے گا revolution account میں نہیں جائے گا کرنا کیسے میں آپ کو دکھاؤں گا پھر کہتا کہ c is admitted as a new partner for one four share in the future profit he has to bring two lakhs as his capital and 24,000 for his share of good will 24,000 क्या کر जी उस को good will में से अपना share ले कर आना है कहता है capital account of remaining partners to be in their new profit ratio capital as based और कहता any difference will be adjusted through cash account मतलब capital proportionate करेंगे तो proportionate करते समय यहाँ पर difference से जाएंगे वो cash में adjust करना है एक बात बता दू मैं आईसे आपको regular class से बता हुए है कि मिलबचे जब भी capital को proportionate करना होता है तो proportionate करते समय जो differences आते ना differences वो आपके पास दो तरीका था या तो cash से या फिर current account से जब तक question आपको बोल ना दे हमेशा वो adjustment आपको cash से ही करना है मतलब किसी का पैसा कुछ ज्यादा कम है तो cash लाएगा या लेकर जाएगा current account के तुर adjustment तभी किया जाएगा अगर कोशन में साब साब शब्दों में आपको specify करेगा और आप मुझे ऐसे ना देखो अगर आपको लगता क्या सर ने क्या जब 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 बाते बता दी तो आप बहुत बड़े बदमाश हो ये तो हमने regular classes में सारी बाते आपको बता है सारी बात ऐसी ऐसी शक्तिया मैंने आपके अंदर में डाली है कि आपको मैं क्या बता हूँ आप जानते है कि जब आप घर से बाहर निकलते है बार इस आंदी पता नहीं क्या क्या बढ़ो बिल्स पेबल कहता है वर्स 12,000 इसू तू क्रेटर वे नौट रिकॉर्ड इन बुक्स हमने क्रेटर को बिल्स पेबल इसू किया है लेकिन बुक में रिकॉर्ड नहीं तो कर लेंगे कैसे देखेंगे जी 1900 अगला पॉइंट पढ़ रहे आप 1900 पेट टू वन अफ दो क्रेटर ऑफ 2000 इन फूल स्टेल्मेंट वे नौट रिकॉर्ड इन बुक्स हमने 1900 1900 का पेमिंट था एक ऐसे क्रेटर को जो कि 2000 का था और कहता कि बुक में रिकॉर्ड नहीं है कर लेंगे उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे हमारे पास शक्तिया है इंट्रेस्ट औन बैंक लोन कहता कि आउटस्ट इनिंग यह भूल मत जाना कि एक्जाम में पॉइंट वाइज मार्किंग होता है अगर एक आथ पॉइंट का आप से नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं बाकि कि तो मार्क्स मिलेंगे आद एक कुछ पैसे के रिक्वाइमेंट थी एने कहा कि कोई बात नहीं मैं 20,000 का लोन फिर्म को दे 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 ता हूँ सरी क्या है बोला ना भी मत पूछो आप कहा नहीं पढ़र रहो यह नहीं क्या क्या 20,000 पर फिर कहता अगला बिल्स रिस्वेबल आप 10,000 विच प्रिवेशली डिसकाउंट विद बैंकर वस डिसोर्ड ऑन 31st मच 2020 यह जिस इन आपका अडिमिशन हो रहा उस दिन कह रहा है and nothing could be recovered from such data उस data से कुछ recovery नहीं पाया फिर कहता है सैली ओफ राम एक मैनेजर है जो कि 2,40,000 पर fixed हुआ था ओन इस appointment वन बन सैली कहता कि अभी दियू है ऑन 31st मार्च बोलता है कि past entries and prepared necessary accounts and balance sheet ओ सर इतना बड़ा question मैंने पहले बोल दिया इतना बड़ा question नहीं आएगा लेकिन अच्छे-च्छे points है आपको सारी बात रिकॉल हो जाएंगे और मजए कि बात कि यह जो आपको हमने revolution की बाते बताई है यह fundamental में admission में retirement में death में death में death में not resolution तो सब जगा सेम चलेगा यह कहीं भी आ सकता है आओ ना एक बार मेरे सर शूरू करो मैं start करता हूँ entries profit and loss adjustment अकाउंट भी कह सकते है तो एक्जाम में आ गया प्रिपेर profit loss adjustment अकाउंट तो आप परशान नहीं हो ना आप जानते हो कि इसका meaning सेम आपका होता है तो मैंने क्या किया जी यहाँ बना इसका अकाउंट अलग-अलग open करते है क्यों करना ऐसा क्यों करना आप गया करो बस ऐसे करो ना अच्छा लगेगा आपके पास एक्जाम में अगर आप lining सिधा कर सकते हो या almost सिधा कर सकते हो तो मैं कहूंगा कि scale यूज नहीं करना आप ऐसी lining कर देना scale हम तब यूज करते है जब आपका या scale क्यों करना मतलब जो आपका बहुत तेरह तेरह जाता है या मन करता है नहीं जी मैं तो पूरा paper time में खतम कर लूँगा आराम से तो scaling आप starting से कर सकते कोई दिकत नहीं और हाँ इसमें partners कितने है A, B and C पहला purpose exam में हमारा होता है कि 100 mark से questions को attempt कर लेना तो जहां पे timing बरबाद होते हैं मैं वो काम को थोड़ा कम करता हूँ बाकी काम मेरा focus होता है question पे आपका तो revolution account हो गया partners capital account हो गया इसके बाद में बच्चे यहां पे siege loan account है और उसमें भी कहरा है कुछ changes आएंगे तो मैं एक काम करता हूँ आपके लिए siege loan account यहां पे open कर देता हूँ है ना छोटा सा account कुछ यादा इसमें entry है नहीं तो मैंने यहां पे siege loan account और क्योंकि bank से बहुत सारी बाते होनी है तो मैं क्या करूँगा bank account open कर दूँगा exam में अगर cash का और bank का दोनों का balance दिया रहे तो जब तक question साब साब शब्दों में specify ना करे आप दोनों को इकठा कर सकते हैं और इकठा करके cash and bank account मतलब cash bank amount add करना दोनों को इकठा करके account बना लेना हाँ अगर और कहागा कि ने जी आपको सिर्फ यह account बनाना है तो entry सिव उसको बनाएंगे बागी के balance ऐसी रह जाएगा बट आप छोटे बच्चे इतना कुछ होने वाला नहीं है anyway मैं शुरू करता हूँ सुरी इतना जगा जो आपने छोट दिया ये छोड़ा मैंने जगा entries करने के लिए जिसको बाद में करूँगा और कुछ workings की requirement आएगी वो है ना तो मैं उसको बाद में पहले याँसे शुरू करते हैं even exam में आप जो हैं लिखते हैं particular amount मैं तो कहूंगा कि ये भी आप क्या करना बाद में लिखना पूरा paper 100 marks का finish होने के बाद ये जो आप particular amount इस सब लिखते हो ये भी बाद में लिखना पहला target आपका 100 marks paper को खतम करना होगा उसके बाद आपका काम होगा सजाने का इस सजाने के चक्कर में आपका बस question कोई ना चूटे मैं ये चाहता हूँ marks कितना आएगा कितना नहीं आएगा मुझे कोई tension नहीं मुझे मतलब आपको कोई tension नहीं बस आपका paper जो है ना वो मस तरीके से खता हूँ है ना ये चीज़ जाते है चलिए खेर मैं start करता हूँ मैं पहले कैसे मैंने तरीक आपको बता है balance sheet में जितने सारे नाम है और वो जहां जहां जा सकते हैं आप उनको लिखो buy balance video A का capital कहता है two lakh eighty thousand लिखो ना साथ साथ ये practice साथ साथ होगा B का कहता है two lakh twenty thousand तो ये हमने two twenty लिखा C पहले से है नहीं capital reserve और general reserve कितने भी reserve हों ये partners के हैं इनको आप distribute कर दो हैना ये रह जाएंगे तो बाद में जहगड़ा होगा इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि जहगड़ा रहे तो partners में distribute by capital reserve बता हो जड़ा sixty thousand का amount है ratio कहता है कि three issue two तो कितना हो जाएगा thirty six thousand and twenty four thousand exam में आपके पास calculator allowed नहीं अब जानते हैं इसलिए आप चिंता नहीं करना जो भी figures exam में आएंगे वो इतने simple होंगे कि बहुत आराम से आप calculation कर लेंगे examiner आपका calculation check नहीं करना चाहता है वो concept check करना चाहता है और हाँ ensure करने के लिए कि कहीं गल्ट नहीं है आप एक बार उसको रीचेक जरूर कर लेना ताकि बाद में कार्टने के नोबत नहीं और भाई फिर कहता है आपका general reserve general reserve का जो amount हमारे पास है वो कहता है आपका 1,20,000 का amount है ratio 3 to 2 है तो कितना हो जाएगा 72,000 and आपका 48,000 है न बचे ये भी हो गया siege loan account यहां पे चला गया जी by balance bd ठीक ना बताई ज़रा कितना है 1,00,000 का amount ये भी हमारे पास हो गया पहले से investment fluctuation fund ये तो आपका assets पे credit card fund चोड़ दो creative चोड़ दो बीपी चोड़ दो ये भी चोड़ दो इस साइड में bank हम लोग bank account बना रहे है two balance bd ये हमारा assets है यहां चला गया 93,000 इसके बाद मुझे एक नाम दिखा जी आपका advertisement suspense तो मुने पचे advertisement suspense क्या करेंगे हम यहां पर इसको डिस्टूट कर देंगे advertisement suspense account suspense account आपका ठीक ना और यह जो advertisement suspense आपका है वो 5000 का amount है ratio 3 to 2 3000 and 2000 आपको मैं आपके बास paper आ चुका होगा मैंने इस balance sheet में कहीं पे यहां पे कोई goodwill ने लिखा है sir अगर यहां पे goodwill होगा तो इस question के बाद हम अलग से सीख लेंगे उस point को लिख दू में यहां पे goodwill अगर balance sheet में दे रहा है तो हम क्या करेंगे यह revision चलता है आप यह मत कहना है कि sir आपनी पढ़ा है नहीं सब हमने पढ़ा है सब लेकिन revision चलता है इसलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ो न advertisement suspense भी हमारा हो गया 3-2 और कुछ है नहीं सब निचे आओ advertisement में पढ़ो यह क्या बोलना चाहता है कहता है कि भीया A B का ratio पहले से 3-2 का था C को 1-4 के लिए admission किया तो मैं एक काम करूँगा पहले यहां पे working notes में मैं new ratio निकाल लूँगा है ना तो क्या होगा जी यहां पे partners के नाम partners के नाम old ratio अपका old ratio फिर आपका यहां पे new ratio और फिर sacrificing ratio अगर हमें पहले से पता है कि old क्या है new क्या होगा sacrificing क्या तो हम निकालेंगे कोई requirement नहीं है अगर question नहीं लेकि बोलता है तो लेकि बोल लेगा कि show working notes clearly तो जी दिखाना पड़ेगा है ना तो क्या दिखाता है आओ ना फटाफट partners के नाम A, B and C है old ratio आपका कहता है 3 to 2 तो 3 by 5 2 by 5 है ना उसके बाद मैंने यहां पे C का admission किया है जी कितने के लिए 1 by 4 के लिए यह लिजिए तो 1 by 4 देके remaining कितना बच जाएगा 3 by 4 3 by 4 को आपने 3 by 5 से multiply करना है 9 by 20 हो गया यहां पे आपका 3 by 4 जो बच गया उसका 2 by 5 आपका कितना जी 6 by 20 सब्सक्राइब नहीं लिखो कि let's share total 1 है C का शरी है remaining नहीं लिखना अरे वो तब लिखना है जिब इस्पेशली कोशन जो आपके पास आएगा वो निव रेशियो निकालने का यह सेक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का आएगा वर्किंग नोट्स में टाइम पर बाद नहीं करेंगे हैना आप में से कई सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि सर मिरा टाइम पेपर नहीं हुपाता लेंदी पेपर लगता है रिजन यह है क्योंकि कोशन की भावनाओं का आप समझते नहीं हूँ अरे इस कोशन में मैं पूरा यहां पर गीता अमा भारत या फिर कुरान लिख दो क्या फाइदा हमें वही लिखना जो हमारा काम है हमने हम से यह पूछेगा तो यह प्रोपर तरीके से बने बाकी वर्किंग में सब कुछ ठीक है जैसे करो आप है ना बट हमें टाइम बचाना या दखना हमारा यह प्रोपर तरीके सोना चाहिए अच्छा अब जड़ा बता हूँ रिमेनिंग आपका यह हो गया जी ठीक है अब सेक्रिफाइसिंग रिश्यो क्या होगा तो आप सेक्रिफाइसिंग जाते है ओल्ड मैनस नियू यानि कि 3 वाइ 5 मैनस 9 वाइ 20 यह आपका 20 आगया 5 4 जा यह कितना 3 वाइ 20 और यह भी क्यों आप जानते हो मैंने इसका भी ट्रीक आपको बताया हुआ है तो 6 वाइ 20 यानि कि आपका यह आगया 2 वाइ 20 और इसको भी हम क्या करेंगे यह तो आपका सेक्रिफाइस नहीं तो गेन कर रहा जी ठीक है काम खतम हो गया खतम हो गया तो यह बना लिए ताकि आगे रिक्वाइमेंट आएगी आप पढ़ो मेरे साथ आगे पॉंट नमबर बन सर बहुत फास चल लो मत कहना रिवीजन है आगे पढ़ो पॉंट नमबर बन एक डेटर मैं साथ-साथ आपको एंटरिज भी दिखाई देता हूँ ठीक न ताकि आपको आपको एक्जाम में एंटरिज पूछेगा तो छोड़े-छोड़े पूछेगा मतला बट मुझे समधाना मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ कहता है कि डेटर जो 10,000 का राइट ओफ यानिकी पहले बैड़ेट्स लिख दिया था अब वो 800 रुपे आपको पे कर दिया तो क्या करेंगे आपको यहां पे जो आपका एंटरि मेरे पच्छे पहला एक तो 800 मिला है तो बैंक अकाउंट डेविटेट तू आप बोलते हैं इसको बैड़ेट्स रिकव है ना कितना मिल गया 800 800 यहां पर 1000 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम अम बैलेसचीट में नहीं है ना और फिर हम क्या करता है जी यह गुए आप इसे क्या करेंगे रिए रिवेलिवेशन account میں transfer کر دیں گے کتنا جی 800 کا amount کوئی doubt اس کے اندر میں نہیں سر اس کا مطلب اس کا مطلب کہ آپ جب revolution account بنائیں گے تو آپ یہاں کیا بولیں گے by badds recovered by badds recovered ہے نا by badds recovered کتنے کا amount آپ کا ہے 800 کا اس کا ایک alternative treatment بھی تھا وہ کیا تھا یہ دو entry کے بجائے صرف ایک entry کرو یعنی کی bank account debited یہ اور یہ نام کر جائے گا to revolution account 800 800 ہے نا تو اس سے کیا ہوگا جی اگر وہ entry آپ دکھاتے ہو تو revolution میں کیا ہو جائے گا buy bank account کچھ بھی کرے پورا marks ملے گا دیکھت تھوڑے ہی ہیں اور ہاں کیونکہ bank آیا تو bank میں ہم کیا بولیں گے bank بڑھ گیا جی آپ کا badds recovered account account یہ ہو گیا کتنے کا amount آپ کا ہے 800 روپیز کا آپ سمجھ رو نا اگر آپ یہ entry کرتے ہیں تو کیا ہوتا آپ بینک بولتے ہیں two revolution account تو بھی ڈکرت نہیں ہے ہمت نہیں ہے کہ کسی کے آدھے نمبر بھی کاٹ لے آپ کے آگے پڑھو اچھا پونٹ ہے نمبر two stock کہتا we're overvalued by 10% میرے پیارے بچوں اس کا مطلب ہے میں آپ کو یہاں پہ working notes نہیں note دکھا رہا ہوں actually note note کا مطلب آپ exam میں لکھو نہ لکھو فرق نہیں پڑتا یہ آپ کے لیے ہے سمجھانے کے لیے کہ آپ دیکھو یہ کہتا ہے کہ stock جو ہے نا یعنی کہ جو correct value correct value of stock آپ کا کتنا ہوگا تو یہ کہتا ہے کہ stock جو بالنشیٹ میں 99000 کا amount دکھ رہا ہے جو بھی correct value ہونا چاہیے تھا اگر correct value مان لو آپ کا 100 ہونا چاہیے تھا تو کہتا ہے کہ 10 زیادہ ہے اور یہ آپ کا valued at جو ہم نے اس کو دکھایا وہ کتنے پر دکھایا ہے 110 10% زیادہ ہے نا وہ کہہ ستا ہے اگر یہ overvalued by 10% یا کہہ دے گا stocks were shown at 110% ایسے دونوں کا مننگ سیم ہوتا ہے تو میرے کہنے کے مطلب کی یہ جو 99000 ہے وہ کتنے value کیا گیا 100 10 اس کے برابر ہے میرے بچے یعنی کہ یہ 110 کے برابر جس کے برابر ہی ہوتا ہم اسے divide کرتے ہیں اور ہمیں نکالنا کیا ہے اس کی correct value یعنی کہ 100 جو نکالنا ہم اس سے multiply کرتے ہیں تو value کتنا آ گیا 90,000 اوہو اس کا مطلب ہے کہ جس کی value 90,000 کی تھی ہم نے اس کو 99,000 پر دکھایا ہوا ہے تو 90,000 کا جو آپ کا value تھا اگر وہ 99,000 پر دکھ رہا ہے یعنی کہ آپ کا یہ stock 10,000 سے overvalued ہے اور آپ جانتے ہیں کہ stock overvalued ہونا کہ زیادہ دکھ رہا ہے ہمیں کم کرنا پڑے گا کم کرنے کا مطلب کہ آپ یہاں پہ two stock ہمیں اس کو گھاٹے گروپ میں دکھانا پڑے گا کہ یہ stock کی value ہم 10,000 سے کم کر رہے ہیں ہے نا جی جو آپ کا sorry کتنا 99,000 تھا 90 پر دکھانا ہے تو ہم نے stock کی value کتنے سے کم کر دیا 9,000 سے کم کر دیا یہاں پہ جو assets liability میں کم زیادہ ہو تو وہی تو دکھاتے ہیں اور یہاں پہ میرے بچے ایک تسری entry آپ کے پاس اس کا میں کر دوں تو آپ qué بولیں گے revolution account ڈی ڈ پیٹیڈ revolution ڈ戌 ڈی ڈی ڈ ڈ اڈ ڈ 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 کریٹ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کی ڈ ڈ ڈ ڈسٹ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ عیون ڈ ڈڈ ڈ ڈ ڈ کار ڈ ڈ ڈ کم ہونے سے جو گھاٹے ese ڈ ڈ کیشرار اوڈ ڈ ڈ کریٹ ہو گیا سمجھانے کے لیے سمپلی کہنا ہیے ہندر ٹین کے برابر تو کریکٹ ویلو کتنا ہوگا ہندر یعنی کہ 990 90 Thausen اور فر آپ وہاں پہ انٹر دیکھانا یہ تو سمجھانے کے لیے سمیں کو بچانا ہے ہے نا سمیں کو بچانا ہے ایک ہی کوشن میں مجھے ہندر مارکس نہیں لانا ہے پونٹ نمبر تھری تھری میں کہتا ہے کہ رام اڈیٹر آف 2.000 بکم انسولی وند سنو میری باؤ کوئی رام تھا جو ڈیٹر ہے دو ہزار کا وہ انسولمنٹ ہو گیا کیا وہ ڈیٹر ہے ہاں ہمارے اس ڈیٹر بھی ملا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ 300 could be received as first and final اس سے ہم 300 روپیز receive کر پائے میرے بچے میں entry کر دوں یا پہلے account میں آپ کی مرجی entry سے ساتھ ساتھ دکھا دیتا ہوں اس کو مٹا دوں میں اب fourth entry so narration لکھیں لکھ دینا لکھنا ہوگا تو جب entry پوچھے گا تو آپ narration لکھ دے نا پھر یہ بھی narration لکھنے والا کام بھی نہ ہم بعد میں کریں گے پہلے کوشن پورا complete کرنے کے بعد میرا advise ہے باقی جو کرنا آپ خود کیجئے کہتا ہے کہ رام ایک ڈیٹر ہے 2000 کا وہ insolvent ہو گیا یعنی کہ ہمیں اپنے balance sheet سے ڈیٹر کو کم کرنا ہوگا کتنے سے جی 3000 سے insolvent ہو گیا برماش ڈوب گیا اس 3000 میں سے ہم لوگ recovered کتنا کر پائے ہیں receive کتنا کر پائے 300 تو مرے پچھے بینک میں ہمارے پاس کتنے روپے آ گئے بینک میں کتنے روپے آ گئے آپ کا 300 تو آپ کے ڈوب کتنے گئے 2700 جو ڈوب گیا وہ ہمارا کیا ہو گیا bad debts bad debts آپ کا ہو گیا 2700 روپیج کا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو bad debts آپ کا 2700 کا ہوا اس میں جو اگلی entry بنے گی یہ loss ہے جو کہاں چلا جائے گا revolution account تو revolution account debited two bad debts account ہے نے بچے آج جتنے بھی ہمارے گھاٹے فائدے ہوتے ہیں ان سب کو ہم کہاں transfer کرتے ہیں آپ کا revolution account اب دھیان سے میری بات سننا یہ 2700 روپی جو ہے نا ہم نے کیا کیا آپ کا revolution status کر دیا یہ بھی غلط نہیں ہے لیکن دھیان سے دیکھو آپ کے balance sheet میں debtors پہ آپ نے provision بنا کے رکھا ہوا ہے اور وہ provision کتنے کا ہے 3000 کا میں نے آپ کو بتا ہے واریگولر کلاس میں یہ کیوں ہوتا ہے جی کہ debtors میں اگر کچھ bad debts ہوتا ہے تو ہم اس کو یہاں سے منس کر دیں گے تو میرے پیارے بچوں اس سے بھی اچھا treatment ہمارے پاس کیا ہوگا revolution account لکھنے کے بجائے ہم یہاں پہ کیا کریں گے لکھ دیں گے provision for doubtful dates جو provision for doubtful dates آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے ہم وہاں سے کیا کریں گے اس کا adjustment کر دیں گے 2700 اگر کوئی بچہ revolution account میں bad debts لکھا دیتا ہے تو بھی marks نہیں کر دے گا اب چندہ نہیں کرنا سب کا سیم نکل کے آئے گا لیکن اچھا لگتا ہے accounting agent 8 کہ بھی ہم نے provision بنا کے رکھا تھا ہم اس سے ہی 2700 روپے address کر دیں گے سر آپ بتاؤ کریں کیا میرے حساب سے تو یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے آپ کا ہے نا کیونکہ یہی میں نے class میں آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ کوئی بھی اگر asset سے جڑا کوئی fund ہے provision ہے تو اس کے اندر loss کو وہی سے address کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ٹھیک ہے میں اس کا مطلب کی میں اس کا entry جو ہے نا جو آپ کا loss نکل کے آیا اس loss اس کو ہم لوگ کیا کریں گے یہاں نہیں دکھائیں گے وہ provision سے ہی منس ہو گیا یہاں پہ کب لکھتے ہیں جب ہم revolution account سے ڈس کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارا کس بینک میں 300 روپیج آیا ہے تو بینک میں کیا ہو جائے گا جی ٹو ڈیٹرس ایکاونٹ ڈیٹرس ایکاونٹ ابھی کچھ منت سوچنا مجھے پتا ہے دیوانگ کہیں چلنے لگا بٹ سوچنا نہیں میں اس کو پورا مجھے بس آگے ابھی بڑھنے دو میں نے کہا ہے کہ آپ کے جام میں اتنے سارے پوئنٹس نہیں آئیں گے ان میں سے کوئی بھی ایک دو پوئنٹس آ سکتا ہے تو اب تیار ہو جائے بس آگے بڑھنا کہتا ہے کہ آپ کا فورتھ پوئنٹ میں کہ بھی آپ پرویجن فور ڈاوٹ فلڈرس شوڈ بھی مینٹینڈ ایٹ سیم ریٹ مطلب جو ریٹ آپ کا پہلے سے وہ ہی رہے گا تو کیا ڈیٹرس پہ اور بھی کہیں کوئی پوئنٹ ہے کیا نہیں سر نہیں ہے جو مرے بچے ٹھیک ہے آپ دیکھو میں اب یہاں پہ کیا کروں گا ورکی نوٹ سنبت 3 کروں گا لکھی جو رہا آپ کا ریٹ آف لکھ دو یہاں پہ ریٹ آف پرویجن فور ڈاوٹ فول ڈیٹس جو آپ کے ڈاوٹ فول ڈیٹس ہیں وہاں پہ ریٹ آف پرویجن کتنا ہے تو آپ سنو میری بات آپ کا پہلے بیلنشیٹ میں پرویجن کتنا تھا 3,000 ڈیٹرس کتنے تھے 60,000 تو انٹو آپ کا 100 کتنا ریٹ تھا 5% کہتا ہے کہ 5% ابھی بھی رکھو رکھ لیں گے رکھ لیں گے کوئی بری بات ہو رہی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے پاس دھانے نا کہ تھرڈ میں ہی آپ کے پاس ڈیٹرس ایسے لکھو بیلنس آف ڈیٹرس بیلنس آف ڈیٹرس ہمارے پاس کتنے ہیں ڈیٹرس آفٹر آفٹر آل ایڈسمنٹس جتنے بھی ایڈسمنٹس ہو گئے ہیں ڈیٹرس سے جڑا ہوا اس کے بعد کتنا تو بیلنس شیٹ میں پہلے سے ڈیٹرس کتنے کہا تھا 60,000 چیک کرو 60,000 میں یہاں کئی ڈیٹرس کا نام آیا نہیں سر نہیں ہے یہاں کئی پہ سر ہاں 3,000 سے اپنی کم کر دیا تو 3,000 کے جو ڈیٹرس ڈوب گئے میرے بچے آف ڈیٹرس کتنے ہمارے پاس ہیں 57,000 57,000 یعنی کہ new new provision provision for doubtful debt required بتائیے ہمیں نیا provision کتنا رکھنا ہوگا یہ 57,000 کا 5% 5% بتائیے کتنا کیونکہ کہتا ہے جو rate amount نہیں جو rate پہلے سے تھا وہی rate رہے گا تو 57,000 کا 5% ہی آ گیا 2850 میرے بچے اتنا provision آپ کے پاس ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے اتنا provision ہونا چاہیے کچھ کم جادہ ہے تو ہم دیکھ لیں گے جی آپ لکھیں گے یہاں پہ net provision for doubtful doubtful debts required ہمیں کتنا بنانا ہوگا تو سنو نہ میری بات میری بات سنو نہ چلا بتاؤ آپ کے پاس opening provision opening provision مطلب پہلے سے جو balance sheet میں ہے provision for doubtful debts وہ کتنے ہیں پہلے سے تو سر balance sheet میں پہلے سے 3000 تھے ٹھیک ہے آپ باتاو 3000 میں سے آپ نے کتنا amount manage کر دیا ہے 2700 جو bad debts ہم نے اس کو revolution account میں ڈالنے کے بجائے ہم نے کیا کیا تھا یہی سے ڈیس کیا تھا تو پہلے بچے اس میں سے جو bad debts آپ نے جو باتاو ڈالنے کے باتاو ڈالنے کے باتاو 2017 ریکوارڈ ہوتا ہے وہ یہ کہاں سے فروم آپ کا ریوالیوشن اکاؤنٹ ہے نا ہمیں اپنے بیلنشیٹ میں اگر ہمیں اتنا رکھنا ہے تو 2550 کا پرویجن اور بنانا ہوگا تب جا کے بات بنے گی تو ہم نے کیا بول دے یہاں پر 2 پرویجن فور ڈاؤڈفول ڈیپٹ ہے نا کتنا آپ کا 2550 میں بار بار کہہ رہا ہوں اٹسے ریویجن کلاس ایکسپیکٹ مت کرنا کہ سارے پونٹس ایکزام میں آ جائیں گے اتنا بہت ایجی پیپر آنے والا ہے اتنا پیپر ایجی آنے والا ہے کہ جب کلاس سے آپ باہر نکلو گے آپ مجھ پہ گصہ کرو گے کہ سر آپ نے پورے سیشن میں اتنے تف تف کوشن کیوں کرائے جب اتنا سیمبل پیپر آنے والا تھا ایسا آپ بولو گے مجھے وشوا سے آج ہم پریکٹس کر رہے ہیں ایسا بس اوپن ہونے کے لیے اور کچھ خاص نہیں اسی لیے تو 2550 ہم نے کیا کیا جی یہاں پہ آپ کا لکھ دیا ٹھیک ہے کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نئی سر پہلے آپ اس کی کوپی کرلو اور ہاں یہاں پہ انٹری کیا بنے کیا جی فورٹ میں اے بے سی پوائنٹ آپ نے کہا ریویشن ریویشن اکاؤنٹ ڈیویٹیڈ ٹو پرویزن فور ڈاؤٹ فول ڈیپٹ کتنا ماؤنٹ آپ کا 2550 2550 ہو گئی بات ہے یہاں پہ یہ کام ختم ہو گیا ہے نا تو یہ ہم نے کیا کیا نیا پرویزن بنا دیا ٹھیک ہے کیونکہ آپ پرشان نہ ہو اس لیے میں اس کے ایک دوسرا ٹریٹمنٹ بھی دکھا دیتا ہوں ultimate دونوں کا impact same آپ نہ پہلے یہاں تو کوپی کرلو کوپی کرلو ہم نے کیا کیا جی اس میں پہلا پوائنٹ جتنا پیسہ آ گیا ٹھیک ہے جو ڈوب گیا badits اور dators ہماری اتنے سے کم ہو گئے جو ڈوب گیا اس کو ہم نے کیا کیا provisions adjust کیا نہ کی ہم نے revolution account سے اگر ڈوبا ہوا amount ہم revolution سے adjust کرتے تو بھی answer same نکل کیا تھا میں آپ کو proof کر دیتا ہوں بس آپ بس کہو تو میں اس کو مٹا دوں تاکہ اسی کے سامنے میں entry دکھا دوں یہ sir ٹھیک ہے کرنا آپ کے examen یہی ہے لیکن کوئی بچہ اگر ایسے سیکھا ہے جو بچہ مجھ سے نہیں پڑا اور کسی اور پیاری sir سے پڑا تو کوئی دکھت نہیں ہے اگر انہیں یہ سکھایا تو وہ بھی آپ کے لئے ٹھیک ہے بس میں آپ کو کیونکہ public place پہ جانے والا ہے آپ کو confusion نہ ہو اس لئے قرار ہو اتواج میں نے وہی قرار ہے بچے دیکھو جو رکھیا fourth point میں جو ڈوبنے کی بات کرتا ہے پہلے entry سے کیا لکھتے ہم آپ لکھنا نہیں بس سمجھا رہا ہوں bank account debited جو پیسہ آ گیا baddits account debited جو ڈوب گیا and two debtors account three thousand three hundred and twenty seven hundred ہے نا پہلا entry دوسرے entry میں اس baddits کو provision suggest کرنے کے بجے ہم کہاں suggest کرتے ہیں revolution سے کیونکہ ہم جانتے ہیں سارے گھاٹے فائدے ہم کہاں suggest کرتے ہیں جی revolution سے تو revolution two baddits آپ کا اگر کوئی بچہ ایسے کرتا ہے کوئی دکھت نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے آپ کا ٹھیک ہے تیسری entry میں کہتا ہے کہ آپ کو provision رکھنا ہے جی at the same rate تو ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کریں گے بولیں گے بھئیہ جلال دیکھو اب اس کیس میں جلال بتاؤ ڈیٹرز جو آپ کے پاس اب رہ گئے at and o کتنا آپ entry ایسے کیجئے چاہے ایسے کیجئے ڈیٹرز 3000 کم ہو گئے ہیں تو 60,000 میں آپ نے 3000 منس کر دیا کتنا رہ گیا 57,000 تو provision جو آپ کو چاہیے at and o کتنا چاہیے 57,000 کا 5% ریٹ تو سیم یعنی کہ 2850 ہے نا جو وہاں پہ تھا اب آپ کہنا کہ آپ کا جو revaluation account سے revaluation account ڈیویڈ to provision ہم نیا provision کتنے کا بنائیں گے کتنے کا بنائیں گے تو آپ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے پہلے entry سمجھ دو آپ مجھے بتاؤ سنو سنو کہ آپ کے پاس پہلے سے balance sheet میں old provision کتنا ہے سر اب وہ 3000 ہے اب وہ 3000 میرے بچے کیونکہ آپ نے اس loss کو provision سے منس نہیں کیا تو old کتنا 3 آپ بتاؤ new provision ہمیں کتنا چاہیے 2850 یعنی کہ جو provision balance sheet میں دیکھ رہا وہ زیادہ دیکھ رہا ہے کتنا 150 تو 150 سے کیا کریں گے ہم کم کر دیں گے provision balance sheet میں جو ہے اگر وہ زیادہ ہے بطلب جو آپ نے رکھاتا کم کرنا تو فائدہ ریکارڈ کرنا ہوگا ڈوبنے کے چانس کم ہو گئے تو entry کیا ہو جائے گا آپ کا یہاں پہ provision کم کرنا ہے تو provision for doubtful debt debt to revolution account اور کتنے 150 150 آپ دکھیں گے اس کا impact ultimately سے میں بینک یہاں بھی 300 بڑھا وہاں بھی 300 بڑھا تھا debt 3000 سے کم ہوا وہاں بھی کم ہمارے یہاں پہ revolution account میں کتنا دکھانا ہے 27 روپے یہ دکھانا ہے ہے نا بچے تو اس case میں اب کیا ہوگا 27 روپے یہاں دکھانا ہے 27 روپے اور پھر آپ کو 150 روپے کیا کرنا ہے ریولیشن کے کریٹ سائیڈ میں 150 روپے یہاں دکھانا ہے تو 2700 and 150 کا نیٹ کتنا ہو گیا 2550 دیکھو same impact نکل کے آرہ تو میرا صرف کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ایسے پڑھا تو بھی کوئی دکت نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور ہاں ایک بات سکھی لیا ہم نے یہاں پہ ریویجن میں کہ پرویجن اگر بیلنش ہیٹ میں پہلے سے زیادہ ہے اور کم رکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو فائدہ یہاں ریکارڈ کر دیں گے آگے بڑھتا ہوں میں اگلے پوئنٹ پہ لے کر آتا ہوں ٹھیک نا میں آپ کا یہ ڈیٹر سوالا پوئنٹ بھی ختم پرویجن بھی ہو گیا جی ہمارا پرویجن کی ساری بات ہم نے کر لی سر ہاں سر پرویجن کی ساری بات ہو چکی ہیں بیلنش 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 پرویجن کتنا گیا 29,000 میرے پیارے بچو اگلا اینٹری پانچ میں انویس منٹ کی اچھا ایک چیز کرنا آپ نیرشن اگر نہیں لکھ رہو نا تو پوئنٹ ون میں اگر سپوز دیت آپ کا تین اینٹری بنتا ہے پوئنٹ ون میں ایک اینٹری بنا تو پوئنٹ ون لکھ دیا ٹو کے آگے میں ون یہ ٹھیک ہے نہیں میں نہیں گلتی کر دیا پوئنٹ ون میں اگر مان لوں آپ کا اینٹری نمبر یہ ہے اور اینٹری نمبر بی ہے تو پوئنٹ ون میں ہی دونوں اینٹری دکھا دینا ایکزامنر کو چیک کرنا فائدہ ملے گا پوئنٹ ٹو کے اندر میں یہ اینٹری ہے تو پوئنٹ ٹو لکھ دینا آپ اس کے اندر میں اینٹری ہو گیا یہ پوئنٹ 3 3 کے اندر میں آپ کا پہلا اینٹری دیکھ رو نمبر وہی جو آپ کا کوشن میں ہے اور اسی کے اندر ساری اینٹری ہم دکھا دیں تو 29,000 ہوگی بیلنشیٹ میں 30,000 تھا تو انویسمنٹ کی ویلو گر گیا to انویسمنٹ اکاؤنٹ انویسمنٹ ایسیٹ ہے کمون اکریٹ 1000 یہ جو انویسمنٹ کی ویلو 1000 سے گرہ اس کو ہم ریولوشن اکاؤنٹ سے جاتے کیونکہ سارے گھاٹے فیادے وہیں جاتے ہیں لیکن میرے بچے اس کے نام کا بیلنشیٹ میں انویسمنٹ فلکچویشن فنڈ ہے تو اس لوس کو وہیں سیڈرس کریں اگر ایسیٹ سے جوڑا ہوا کوئی فنڈ ہے تو وہیں سیڈرس کرتے ہیں فلکچویشن فنڈ ڈیویٹ کتنا 1000 کا مونٹ 1000 ایک ازار روپے کا مونٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا پونٹ آئیے پانچ پونٹ ہو گیا جس سکس پونٹ پہ بتا رہا ہے سی کو ایڈمنٹ کیا گیا ایج نیو پارٹنر فور ون فور شیئر فیچر پروفیٹ میں آپ کا وو کیپتل کا دولا خورپ پہ لے کر آئے گا تو میں کام کرتا ہوں سکس پونٹ کو لکھا ہوگا شاہ بین کاؤ ڈیبیٹ تو سیج کیپٹل اکاؤنٹ تو سیج کیپٹل اکاؤنٹ اور وہ گوڈ بل کے پیسہ لا رہا ہے نا یہ سارا نہیں بڑ کچھ لائے پریمیوم فور گوڈ بل بتائیے پیسہ ٹوٹل آیا کتنا تو ٹوٹل بینک میں آ گیا ٹو لیک ٹوٹل جس میں ٹو لیک روپیز آپ کا کپٹل کا ہے اور ٹوٹل آپ کا پریمیوم فور گوڈ بل 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 ہم کیا کریں جو پیسہ پریمیوم کا لے کر آیا ہے پریمیوم فور گوڈ بل ایکزام میں انٹری بولے گا تب انٹری کرنا ہے اور اتنا لمبا کوشن نہیں بنے گا میں پہلے بتا چکا ہوں یہ ٹوئنٹی تھاؤزن ہم نے کیا کرنا جی سیکری فائس پارٹنر یعنی کی ایج کی ایج اکاؤنٹ میں ہم ڈسٹیبور کر دیں گے سیکری فائس ریش ایک 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 چیز اور ہے جی کیونکہ ہم نے ٹوئنٹی فور تھاؤزن کا ڈیمان کیا تھا اور وہ ٹوئنٹی لے کر آ رہا ہے اور وہ کہ رہا کہ فور تھاؤزن جو نہیں لے کر آیا وہ آپ کہا کرو جی اس کے آپ کا کہا گیا کچھ نہیں بول رہا ٹوئنٹی فور میں ٹوئنٹی لے ہم کریں گے اس دا کرنٹ اکاونٹ سکیجے تو ہم کیا کریں گے اس کرنٹ آکاونٹ اس کرنٹ آکاونٹ ڈیمان ٹوئنٹی 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 دے نہیں کوئی بات نہیں ہم بولیں گے بھئی آپ 4,000 ابھی ہمیں آپ سے لینا ہے جو آپ نے نہیں دیا ہے وہ پیسہ آپ جب دے دو گے تو یہ نام ہٹا دیں گے اور وہ بھی ان کو کیا ہوگا سیکریفائسنگ ریشو میں یعنی کہ 3 is to 2 یعنی کہ 2400 and 1600 جو پیسہ لیا وہ یہ جو نہیں لیا وہ آپ کا ٹھیک نا یہ بات پرشانی نہیں ہونی چاہیے اب میں اس کی آپ کیونکہ اس میں کچھ بچا نہیں میں ان کی ساری انٹریج نہ پہلے یہاں پہ کر دیتا ہوں بینک میں دو بیس آیا تو بینک میں کیا بولا ہم نے two siege capital account capital کا کتنا لے کر رہا ہے two legs اور premium یعنی کہ two premium for goodwill ہے نا premium for goodwill جگہ کو یہاں پہ دکھا رہے ہیں آپ کا کتنا جی 20,000 کا amount clear سی کے account میں انٹری کر دو تو سی میں کیا بولیں گے buy bank buy bank account اور ان کے capital میں کتنا چلا گیا two legs جو premium کا پیسہ آیا وہ a b میں distribute ہوگا یعنی کہ buy premium for goodwill کہیں جگہ کم نہ پڑ جائے تو میں تھوڑا جگہ کو بچاتے ہوئے کام کروں گا premium for goodwill یہ a میں 12,000 بار بار کہہ رہا ہوں اتنا بڑا exam میں کوش نہیں آئے گا آپ چھوٹے بچے ہیں پیارے بچے ہیں بٹ آپ کو اچھا لگے گا اس کو سمجھنے میں ہے نا یہاں پہ ہو گیا اور پھر اگلی انٹری میں c to a b تو siege current account ہمیں کھولنا ہوگا ہے نا ہمارے پاس ہے نہیں تو آپ کیا کرنا وہ تو capital account ہے ہم نے کھول دیا siege current account اور siege current account میں ہم کیا کریں گے بچے to age capital account اور اے بی میں کیا بولیں گے بائے siege current account سی کے کرنٹ اکاونٹ سے آپ کا اے میں کتنا جے 2400 اور بی میں کتنا 1600 ہے نا اگزام آ گیا ہے ابھی ابھی اگزام آنے والا کچھ دیروں کے اندر میں گرگری ہوئی نا تھوڑی سی مجھا لوں نا enjoy کرو enjoy کرو مجھا آتا ہو گدگدی جب ہوتی تو میں تو ہمیشہ اگزام کے ٹائم پہ پڑھتا نہیں تھا بس سو جاتا تھا سو جاتا تھا اگزام آنے والا ہے گدگدی پھر شروع ہوگی پھر تھوڑے در سویا اگزام آنے والا ہے پھر گدگدی شروع ہوگی یار کہیں بھول تو نہیں جاؤں گا گدگدی شروع ہوگی مجھا آتا تھا اس کے اندر میں آپ بھی مجھا لو مجھا آئے گا آپ کو بھی یہ کام ختم ہو گیا آگے بھرو سرو پھر کہتا ہے آپ کو capital account of remaining partner اوہ capital adjustment ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے سب سے end میں furniture کہتا ہے کہ بھئی آ undervalued ہے we're found undervalued by 10% تو پہلے اس کی ساری entry ہوگی یہ goodwill والی یہ سر تو میں اس کو مٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا مجھے جگہ چاہیے ایکچولی آپ جانتے ہیں اس بات کو یہ تو مجھے ratio یاد ہے تو میں اس کو ہٹا دیتا اور آج رہا یہ کہتا ہے کہ furniture آپ کا undervalued working notes میں چاہے تو اب ایسے دکھا دینا کہ correct value of furniture لیکھیں یہاں پہ correct value of furniture furniture کتنا کہتا ہے کہ یہ we're found undervalued یعنی کہ جو furniture آپ کا balance sheet میں دیکھ رہا ہے 90,000 وہ 10% سے undervalued ہے مطلب 10% کا مہا ہے that is equal to 90% وہاں overvalued تا ہے undervalued ہے تو 100 یعنی کہ correct value کتنا ہو گیا یہ آگیا 1,000,000 روپیز 1,000 ہے نا تو سوچو جو چیز 1,000 ہے آپ نے بک میں اس کو کتنا دکھایا ہے وہ کتنا دکھایا ہے کس کا تھا یہ furniture کا جو 1,000 کا چیز ہے آپ balance sheet میں 90 دکھا رہا 10,000 سے بڑھانا ہوگا تو 10,000 کی entry آپ کو یہاں پہ لانا ہوگا آپ کیا بولیں گے buy furniture ہے نا furniture کی value کو ہم نے یہاں پہ بڑھا دیا کوئی کہے کہ entry کر دو تو کر دینا کون سا point ہے جی ہے آپ کا 9th point ہے تو 9th point کی entry کیا ہو جائے گا furniture کی value پڑھ گیا assets کا وڑھنا آپ کو کیا بول سکتا ہے پریپیر پروفیٹ لو سیجسمنٹ ڈیکاؤن سیم میننگ ہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا 10th point پہ ہے 10th point پہ کہتا کہ بل سپیبل 12,000 کا ہم نے کریٹرز کو ایشو کیا تھا بٹ بک میں ریکارڈ ہی نہیں ہے ارے یہ جو ہمارے بیلنس شیٹ میں جو دے چکے ہیں تو کریٹرز کو کم کر دیں گے بل سپیبل کو بڑھا دیں گے ہے نا تو کتنا 12,000 12,000 سے ایک لیابیلٹی کم ہو رہی ہے 12,000 سے ایک لیابیلٹی بڑھ رہی ہے کہاں کوئی گھاٹا فائدہ کوئی گھاٹا فائدہ نہیں ہوا ایک لیابیلٹی دوسرے روپ میں چینج ہو گئی تو یہ ریولیشن میں تھوڑی جائے گا اچھا 11th پوئنٹ پڑھیں گے آپ 11th پوئنٹ 1900 آپ نے پے کیا کسی کریٹر کو 2000 کا تھا اور آپ کو کہتا ہے یہاں پہ مطلب یہاں کچھ پیدا ہوا کریٹر جو ہمارے بیلنس شیٹ میں ہے کہتا ہے کہ اس میں سے 2000 کے کریٹر ختم ہو گئے لیکن جو ان کو پے کیا ہم نے 1900 ہم نے 1900 کا پیمنٹ کیا مرے بچے 100 روپے کا فائدہ ہو گیا اور یہ فائدہ ہم بولیں گے تو ڈسکاؤنٹ ریسیوٹ یہ ٹو ڈسکاؤنٹ ریسیوٹ پھر یہ 11th کا پوئنٹ نمبر A ہے B میں کیا کریں گے یہ ڈسکاؤنٹ ریسیوٹ جو کیا وہ کہاں چلا جا گا فائدہ ریو لیو ایک آگلی اینٹری ریو اینٹری آکاونٹ ڈیویٹیڈ تو آپ نے کہا ڈسکاؤنٹ ریسیوٹ یا ڈسکاؤنٹ ریسیوٹ فروم کریٹرز کچھ بھی لیکھ سور یہ فائدہ ہوا نا اینٹری گلتی کیا میں بدماش ہوں یہ تو ڈیویٹ چلا جا گا جب ٹرانسفور ہوگا تو فائدہ ہے تو یعنی کہ اگلا اینٹری ڈسکاؤنٹ ریسیوٹ ریسیوٹ سر جیسے آپ نے گلتی کیا اگر ہم بھی اگزام میں گلتی کر دے تو ہو جانے دو اور اگر اپنے سوچا تو کیسے گلتی ہوگا بدماش ارے یہی تو مجھا اگزام کا بائی ڈسکاؤنٹ ریسیوٹ بائی ڈسکاؤنٹ ریسیوٹ اکاؤنٹ کتنا ہنڈر رویج کا فائدہ آپ alternatively ہمارے پاس اس کا ایک اور بھی ٹرپنٹ تھا اگر آپ چاہتے کریٹر کو ہم یہاں پہ ڈیویڈ کرتے ٹو تھاؤنٹ سے اور پیمنٹ کتنا کیا جی انیس سو تو نائنٹین انڈر جو سو روپے کا فائدہ ہوا ڈریکٹ لی کہاں چلا جائے گا اس کیس میں آپ یہاں پہ لکھتے بائی کریٹر کتنا ہنڈر روپی تو بھی کچھ کچھ بھی کر سکتو کوئی دیکھ نہیں ابھی بھی ٹھیک ہے اور کیونکہ بینک سے آپ کا نائنٹین انڈر کا پیمنٹ ہو ہے تو بینک میں بائی کریٹر سر کریٹر سکاون نہیں بناوگے وہ کیوں بناوں گا کتنا پیمنٹ بنا دوں اچھا پھر کہتا ہے انٹریس ڈن بینک کہتا ہے کہ 12% تو 12% ایک سال کا 12,000 ہو گیا بڑ کہتا ہے کہ 6 مینے کا بکایا ہے تو 12,000 کا ہاف کتنا ہو گیا 6,000 بولو نہ بولو نہ اور وہ آؤٹس ٹھننگ ہے میرے بچے تو یہ پوئنٹ نوبر کون سا ہے 12 ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ لابلیٹی بڑھ رہا ہے تو آؤٹس ٹھننگ انٹریسٹ کتنا جی آن بینک لون بینک لون کتنے کا آپ کا 600 کا 6,000 کا اور یہ لابلیٹی کہاں چلا جائے گا ریو لیو 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 باکی چھے مینے کہ ہو چکا ہوگا ہمیں کیا فرق پڑتا اسے انٹریسٹ آن بینک لون میں اتتہ لکھ چھوڑ دیتا ہوں بس پونٹ کہیں سے کچھ بھی ڈال سکتا ہے اس کے بعد دھاند آپ کچھ اچھے پونٹ میں ایڈ کی ہیں ایسی آپ کو مجھا دینے کے لیے مسٹر اے جو کے آنر ہے اس نے 20,000 ایک اور بھی اماؤنٹ دیا ایج لون جس پہ 10% ریٹ آف انٹریسٹ ہوگا تو ٹھیک ہے اگر آپ نے لون دیا تو جو بتاؤ اس کو ہٹا دو میں یہ بیلن شیٹ میں لکھ دیں گا کچھ ہے نہیں جگہ کی کمی بڑھ جائے گی تو جو لون دیا اس کا کیا کریں گے ارے یہ کون کون سا پونٹ تھا پونٹ نمبر 12 اگر اے نے لون دیا تو بیزنس کا بینک بڑھ گیا بینک میں پیسے آئے ہیں کتنا آیا آپ کا 20,000 اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ کیا جی آپ کا ایج لون ایک لیولیٹی بھی بڑھ رہی ہے 20,000 جتنا اس نے لون دیا اتنا لیولیٹی بھی تو بڑھ تو ایک طرف بینک بڑھ گیا ایک طرف بینک بڑھ گیا بینک ٹیلی کر رہا ہے در ایس نو کوشن آ پوٹنگ دس اماؤن در ریولیویشن اکاؤنٹ ہم نے کہا تھا آپ کو سمجھا ہے کہ ریولیویشن اکاؤنٹ میں تب بنے گا ہم اس ٹونٹ ٹھاوزن کو لون کے روپ میں دکھا دیں پھر کہتا ہے پوئنٹ نوبر ٹویل میں بیل اس ریسویویبل ٹین تھاؤن کا پریویس ڈسکاؤنٹ آپ نے پڑھا اگر بیل ہم نے کسی سے لیا اور اس بیل کو ہم نے بینک سے ڈسکاؤنٹ گیا مطلب بیل بینک کو بیچ چکے ہیں تو بینک والا اس آدمی کے پاس جا کے پیسہ مانگے گا اس نے پی کر دیا تو ٹھیک نہیں تو ہمیں پی کرنا پڑے گا بینک کو پیمنٹ کرنے کا جو فرس اوبلگیشن ہے جس نے مجھے بیل دیا تھا اگر ہی فیل سو پی اگر وہ پی نہیں کرتا تو ہمیں پی کرنا پڑے گا اور ایسا ہی ہوا کہتا بیل ڈسونٹ ہو گیا بچے اور نتھنگ کوڈ بی ریکوور فرم سچ ڈیٹرز دھیان سے میری بات سننا یہاں پی میں آپ کو ٹویل پوئنٹ کتنا کون سا تھرٹین پوئنٹ ہے ایک چلی میں نے ٹویل سے لگ دیا تھا اس کو یہ تھرٹین پوئنٹ ہے تو تھرٹین پوئنٹ کا آپ کو بتا رہا پہ تھرٹین پوئنٹ کا کہتا کہ آپ کو گیاروی کلاس یاد ہوگا اگر بیل آپ نے بینک سے ڈسکاؤنڈ کیا ہے اور ڈسونٹ ہو جائے ہم انٹری کرتے آپ کا ایک تو ڈیٹر سے پیسہ لینا ہوگا لینا ہوگا ہم کیا کرنا ہے اور بینک نے ہم سے پیسہ لینا ہوگا میں اس سمجھاؤں گا یہ آپ بچپن کا ٹوپک ہے یہ انٹری ہوتا ہے بینک سے پیسہ نکل گیا اور ہم دیٹر سے پیسہ لینا تھا ہم سے بینک جس نے بیل ڈیسکاؤن گرا تھا اس کو اس نے ہمارے اکاون سے پیسہ نکال لیا یہ ڈیٹر سبڑھ رہا گھٹ رہا اس پیسہ کوئی اپنے سوچھ رہے پرویجن پیسہ سمجھا تھا اس پیسہ پیسہ ہوگا میں اس لیے اس کو سٹڈی نہیں کیا یہ تو جتنا ڈیٹر سپڑھا اتنے سے کیا ختم بھی ہو گیا یہ الگ ڈیٹر سہ اس میں ملے بھی نہیں یہ تو پہلے ڈسکاؤن کرا چکے تھے بل لے چکے تھے تو ڈیسکاؤن میں کیا ہو جائے گا چھوٹے بچے ہیں یا تو یہ پوائنٹ اگزام میں آئے گا یا تو یہ یا پھر دونوں نہیں آ سکتا پر کیونکہ مجھے تھا ریویجن کرا دو کچھ بھی تو ڈیٹر آپ کا یہ آگے بڑھ اور دکھو کتنے چھے پوائنٹ میں آپ کے لئے بنایا ہیں کتنے چھے پوائنٹ کہتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ نوبر 14 میں پوائنٹ نوبر 14 میں کہتا ہے کہ رام کوئی منجر ہے آپ کا جس کی سیلی 2 40 ہے تو سیلی تھوڑے ہمارا رہا رہا کرتے رہا ہوں گے وہ کہتا ہے کہ آج یعنی کہ 31 مارج کو ابھی ایک مہینے کی سیلی بکایا ہے کیا آؤٹسین سیلی میں دیکھ سیلی لیابیٹی بڑھے گی کیونکہ اندیکوڈ بچے اور سیب ایک مہینے کا پورے 2 40 000 سیلی ہے یعنی بارہ مہینے کا تو ایک مہینے کا کتنا یہ 20 تھاؤزن اور یہ لیابیٹی بڑھے رہا اندیکوڈ ہے تو ریویلیوشن اکاونت تو ریویلیوشن اکاونت اندیویٹی ٹونڈی تھاؤزن یہ آپ ریویلیوشن اکاونت میں کیا کریں ہم لوگ یہاں پہ 2 آوٹسٹین سیلی اکاونت آوٹسٹین سیلی اکاونت ہے نا ٹونڈی تھاؤزن ٹونڈی تھاؤزن تو اگر ایک نمبر میں دو نمبر میں اس کی انٹری آگی تو آپ انٹری کر سکتے پہلے ایک بار دیکھ لیتا ہوں کوئی پونٹ چھوٹا تو نہیں اور ہم نے ٹریٹمنٹ تو صحیح کیا بھی تک آپ کا کہیں ایسا نہیں کہ میں پلس او میں لکھ دیا ہو کیونکہ میری عادت آپ جانتے اس بات کو گلتیاں کر کے پھر آپ کو ہی میں گلت بولتا ہوں کہ آپ نہیں گلتی کیا ہو گلتی کرتے آؤ جڑا ایک بار سٹارڈنگ سے کیا کیا پونٹ تھا اے وی کے کپٹل اکاون ٹھیک ہے کپٹل ایو ٹھیک ہے ایو ٹھیک اکاون کھولا ہم نے ٹھیک ہے آپ کا انویسمنٹ ٹھیک 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 ریکارڈ کر لیا سٹاک اندر ویلوڈ ٹھیک کر لیا ہم نے سٹاک جو اندر ویلوڈ تھا اس کو کم کر دیا جی اور یہاں پہ سٹاک ٹھیک ہے رام جو ہمارا ڈیٹر سے 3000 انسول بینٹ این ٹھیک ہم نے تین سور پہ ریسیب کے بینک میں ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے اور باقی جو loss ہوا پرویجن بنانا اسے ہم نے ایڈیسمنٹ کر دیا یہ بھی ٹھیک ہے پرویجن کا پھر کہتا پرویجن فور بیلوڈ شوڈ بی مینٹین ایڈیس یہ تو ہو چکا مارکٹ ویلو انویسمنٹ کا وہ یہاں پہ نہیں آئے گا کیونکہ انویسمنٹ کی ویلوڈ گرنا اور اس کے capital میں ڈال دیا and 20,000 ہم نے ان کے بیش میں ڈیسٹوبر کر دی یہ بھی ٹھیک ہے 40% of سیج loan بی کنور ڈیسمنٹ چھوڑو اس کو آپ کا ابھی کپل کرنا باقی ہمارا سی 20 یہ بھی ہو گیا کپل کاؤنٹ پر ایمین پارٹن ہمارا ہمارا باقی ہے فنیچر اچھی بات بل 12,000 issue کیا تھا creators کو not record کر دیا جی گھاٹا فائدہ نہیں ہوا 19 ڈیسمنٹ کیا یہ بھی ٹھیک ہے interest آؤسٹین ڈیسمنٹ 6,000 کا interest کے بار اپ اے 20,000 کا loan دیا ہے तو loan دینے سے اپ ایک تو پیسہ بڑھ گیا 20,000 سے یہ low آپ کا اور low بن جائے گا اس پہ جو interest بکا ہے اس کوئی مطلب آج نہیں ہے جب interest پی کیا جائے تب آج تھوڑے میں پی el لیکن اس پہلے ایک بار پتہ کر لیں میرے بچے یہاں پہ کیا profit کیا loss نکل کیا رہا آؤ نا ایک بچے کرتے آپ کو یہاں پہ ٹوٹل کتنا ہو گیا 36 یہ 36,000 کا amount plus 2550 اور پلس آپ کا 9,000 یہ ہو گیا 47,550 amount تو آپ کا 47,550 amount جو آپ کا ہے اس میں سے آپ نے 800 کو منس کیا پھر آپ نے منس کیا 10,000 کا جو furniture تھا اور ایک آپ کا 100 روپی یہاں پہ آپ کا 36 650 کا نکل کے آگیا بائی loss on revolution loss on revolution اس loss کو بتائیے کون آپ کا بیر کرے گا تو اے اور بی یعنی کی old partners کیس ریشو میں old ریشو میں آج تک جو بھی گھا ٹا فائدہ ہے old partners old ratio تو ریشو تھا 3 to 2 یعنی کہ 5 سے divide کیجئے and 3 سے multiplied تو 2 1 9 9 0 اور جو دوسرے کا آ جائے گا بی کا آ جائے 1 4 6 6 0 کا ماؤنٹ آپ کا کوئی ڈاوٹ اس میں نئی سر تو سنو نے میری بات دھیان سے یہاں پہ ریولیشن میں بائی بی بی میں کیا بولیں گے آپ 2 ریولیوشن اکاونٹ 2 ریولیوشن اکاونٹ 2 1 9 9 0 اور b 1 4 6 6 0 یہ ختم ہوگی کوئی ڈاوٹ اس میں نئی سر اب اس کے بات کیا کرنا ہے اب تو بچے ساری بات ختم ہوگی بس وہ جو capital adjustment وہ کام کرنا ہے اور ایک point تھا وہ سیج loan کو convert کرنے والا شاید آپ نے پڑھا گوا میں اس کو ہٹا دیا کیونکہ کوشن میں فالترون confusion create ہوگا یہ modern enough سمجھنے کے سر کیا بولا چھوڑ دوست کو مت سمجھو اب ہمیں کیا کرنا بچے ہمارا کام شروع ہوگا اب یہاں پہ capital adjustment کرنا آو جو میں یہاں پہ working notes میں شروع کروں وہ کہتا ہے کہ کسی کے basis کہتا کہ کیش میں ڈس کرنا ہے تو میرے بات سنو یہاں پہ دیان دینا ٹھیک ہے ٹھیک کر لیتا ہوں ایک بہت آپ کسی کو بولنا نہیں مطلب ابھی جو ریکارڈ کر رہا ہو نا یہ میں نے مطلب ریکارڈ کیا تھا ابھی پندر بیسمنٹ میں اپنے خراب کیے بینہ اس بدماش کیمرے کو آن کیے بگر اور یہ نلائک ایسا ہے کہ مجھے بولتا بھی نہیں کہ میں بھی آن نہیں ہوں اور میں بولتے چلا گیا بولتے گیا جوش دلاتے گیا دلاتے گیا اور ریکارڈنگ ہی نہیں ہوا تھا دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں بچھے کوئی بات نہیں آپ کو بس سٹیسفیکشن پروپر ہونا چاہیے میں کتنی باری مہیند کرنے کو تیار ہو ورکی نور سمبر ون جب باتا سیج کیونکہ اسی کے بیسیس پہ کرنا ہے ان نیو فرم کتنا ہے نئے فرم میں سیج کیتنا ہے سر سی کے نئے فرم میں دیکھو نا یہاں پہ ٹو لیکس آیا تھا تو جب اس کو کلوز کریں گے ٹو بیل سیڈی ٹو لیکس جو کرنٹ اکاؤن میں ٹرانس کرنے کا جو ڈالا گیا نا اسی ریجن سے جو capital کے نام پہ پیسا رہا ہے وہ پیسہ لے کر نہیں آئے وہ چاہ جا روپے وہ کوئی بات ہم آپ کو کرنٹ ڈیویڈ کر دیتے وہ پیسہ بعد میں لے کر آگو تو نام ہٹا دوں گا ٹھیک نا اس کا مطلب تھا تو خیر ہمیں کیا فرق ہم تو چھوٹے بچے 2 لیکس روپیج اور سیج آپ کا پروفیٹ جو ہے سی کا پروفیٹ in نیو فرم کتنا نکل کے آیا گا تو ہم نے نیا ریش کیا نکال تھا 9 6 5 تو یہ آپ کا تھا 5 by 20 5 by 20 یا 1 by 4 meaning سیم ہے تو اس کے basis پہ جو total capital آپ کا ہوگا of new firm of new firm وہ کتنا آپ کا ہوگا تو 2 لیکس ملٹی پی 20 by 5 ہے ریورس کرتے ہیں یعنی کہ 8 لیکس روپیز کا کتنا جی 9 by 20 9 by 20 کتنا ہوگیا 3 لیکس 60 thousand آپ کر لینا یہی آئے گا اور جو B کا capital ہے in the new firm بی capital in new firm وہ کتنا بن گیا ہمارا جی تو آپ کا 8 لیکس روپیز کا B کا 6 بائ 20 یعنی کہ 2 لیک 40 thousand ہے نے بچھو تو A B کا آپ کام کرو لکھو capital میں A کا end میں یہاں پہ آپ کا آگیا 360 اور B کا آپ 2 lakh 40 کہتا ہے کوشن پڑھنا وہیں پہ جو بھی capital adjustment ہوگا وہ cash میں کر لو جو بھی adjustment ہوگا وہ cash مطلب کچھ پیسہ کم جیدہ ہے تو cash میں میرے پیارے بچھو کچھ نہ بولے تو بھی ہم cash میں adjustment کریں گے یعنی کہ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جی cash میں تو جو بتاؤ ایک کتنا آگیا میں نے پہلے کر لیا تھا یہ منس کرتے 3 لیک سکسٹی تھاؤزن تو balancing figure آرہا ہے 17 410 وہ کہتا یہ سارے adjustment cash یعنی بینک کے تھو کرنا آپ کو two bank account balancing figure اگر وہ کہتا کہ آپ current account سے کر رہے تو آپ نے کوشن کیا پھر ہم current account لکھتے کچھ نہ بولے تو bank بولے تو بھی آپ کا ٹھیک ہے اور B کا ادھر کا total آرہا 3 1 600 یہ دیکھے آپ اس میں سے ہم نے کتنا منس کر دیا 2001 14 6 60 amount دوسرا اور 3 2 40 000 یہ آگیا آپ 44 9 40 اور پتہ پھر کیا کروں گا یہ 2 bank تو bank میں دیکھو پہلے میں نے لگ دیا تھا آپ پرشان نہیں ہو نا میں اس لئے سچائی بتا دی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا کبھی جھوٹ نہیں بولتا جو fact ہے وہ fact ہے میں record کیا تھا پہلے بات کیا کرو یہ بدماش یہ کیمرہ یہ انسان ہوتا تو میں اس کو بتاتا بات ایوی two bank آپ نے لکھا تو bank میں کیا بولا buy age capital count یہ بینک میں لکھا b کا تو اپنے b میں کیا بولا یہ اور میرے بچے پھر جب آپ اس کو close کروگ سب کچھ کر جانے کے بعد 259 850 کا ماؤنٹ آ جائے گا اتنا میں نے کر لیا تھا پھر پتا چلا کہ ہم balance sheet بنائیں گے اور کام پورا کریں گے اس کو مٹا دوں میں یہ آپ نے no down کر لیا ہوگا یہ سب آپ نے balance sheet میں good bill ہے وہ بھی کہ اس کا revision کراؤ گے آپ بھی کراتا ہوں پہلے لکھو تو آپ یہ اس کے بات بات بچے اب ہم کیا کریں گے ایک نیا balance sheet بنائیں گے balance sheet آپ بنائے ہیں یہاں پہ after admission after admission اس نئے partner کے admission کے بعد آپ کا balance sheet بنے گا ہم ان کو یہاں پہ لکھ رہے ہیں ٹھیک نا تو آپ نے کتنے سارے balance sheet میرے ساتھ بنایا 60 70 تو کم سا بنای ہی ہوں گے سبھی نام آئیں گے with new figure bank bank آپ کا جو balance sheet میں 93 thousand تھا not 259 8 50 to 259 8 50 کام کوئی ڈاؤ نہیں سر بل سر سی بل جو آپ کاف 50 thousand تھا i think کو چینج نہیں ہو ہے تو یہ ابھی 50 thousand کا ما بل ہم نے بینک سو بیش دیا تھا اس بل کی بات کا دا یہ تو ہمارے پاس پڑے بے ڈیٹر میرے بچے 60 thousand کا balance sheet میں تھا 3000 کے ڈوب گیٹ ہے یعنی 57 thousand کے تھے اور یاد کیجئے اس پہ جو نیا provision for doubtful dates تھا وہ آپ کا تھا 2850 جیروں ہے نا اتنا آپ نے بنایا تھا اور 300 پہلے سے بچا ہوا تھا تو مل کے آپ کا یہ amount ہو گیا جو بتاؤ کتنا balance جائے گا ایک بار منس کیجئے 57 thousand میں سے اپنے 2850 کو ہٹایا یہ 54 150 54 150 کا amount یہ ڈیٹر سو گیا پھر ہمارا stock پھر 90 thousand پہ لے کر آیا تھی over value تھا آپ کو یاد ہو گا furniture میرے وچھے under value تھا ہم نے 10 thousand سے value بڑھائی تھی one lakh rupees ہو گیا تھا سبھی صحیح بڑھائی 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 کپٹل اکاؤنٹ یہاں پہ کپٹل اکاؤنٹ میں a b and c a کپٹل آپ کا کتنا ہو چکا ہے 3 lakh 60 thousand b کپٹل 240 اور c کپٹل آپ کا 2 lakh ہے تو ٹوٹل amount مل کے آپ پہ 8 lakh rupee کا amount ہو چکا کو ڈاؤ نہیں پارٹنر بھی بن گیا پہلے سی بزنس میں ایک loan ہے 1 lakh rupee کا رہنے دو ہے آپ کا اگر کوشن کہتا ہے اس loan کا payment کر دو تو ٹھیک ہے ہم payment کرنے کی entry کرتے ہیں پھر یہ بھی ہٹ جاتا اور bank سے 1 lakh rupee منس ہو جاتے بڑھ کچھ بولا نہیں ہے چھوڑ دو اس کو ہے نا ایسی رہے گا investment fluctuation fund یا ریزر جو بھی کہے آپ یاد کیجئے 1,000 جو اس میں کمی ہے تھی یہ سے منس کیا تھا اب 3,000 رہ گیا پر کریٹر جو آپ کے 30,000 ہیں ان میں کچھ چینجز ہیں میں لکھ دوں یہا پہ 30,000 اور ایک نام اس بی پی کتنے کا بتا رہا 10,000 یاد کیجئے آپ کا پوئنٹ نمبر پوئنٹ نمبر 10 ہم نے 12,000 کا بل سیول کریٹر اس کو ایسیو کیا تھا بات بک میں ریکارڈ نہیں تھا ہم نے انٹری کی تھی آپ کو یاد ہوگا انٹری کے مطلب آپ کے کریٹر سب 12,000 سے کم ہو جائیں گے اور 12,000 سے بی پی آپ کی بڑھ جائیں گے اسے کوئی گھاٹا فائدہ نہیں ہوا تھا ایک لائے دوسرے میں کنورت ہو گیا یہ ہی نہیں آپ کا جو پوئنٹ نوبر ٹین تھا میری بچے ٹین کی بیل سوی پوئی ٹین کی 1900 کریٹر کو پی کیا تھا جو 2000 کے تھے تو کریٹر تو 2000 سے کم ہوئے نا بینک نیٹ سے تب ہی تو 100 رپے کا فائدہ ریکار کیا تھا تو اس کا مطلب کیا آپ کا یہاں پہ کتنا ہو گیا کریٹر سکس ٹین تھاؤزن کا ماؤنٹ اور جو آپ کا بی پی ہے یہ ہو گیا ٹونٹی ٹو تھاؤزن چینج کر رہا ہوں جو ہو گیا آپ جی اس کے بعد آپ کا ٹویل پرسنٹ بینک لون جگہ بناؤں گا اس کو مٹا دوں اس کوئی ریکوائیمنٹ ہے نہیں یہ ٹویل پرسنٹ بینک لون جو ٹویل پرسنٹ آپ کا بینک لون ہے وہ کتنے کا ون لیک روپیج سر آؤٹسنڈنگ انٹریس تھا کچھ الگ سے لیکھو اسے ہٹ کر آؤٹسنڈنگ انٹریس ہے نا بینک لون کتنے کا تھا سکس تھاؤزن یہ آنڈ ریکوارڈ لائیویٹی تھی بچے تو ہم نے اس کو ریکوارڈ کر دیا اس میں ایڈ نہیں کرتے ہم کر بھی سکتے تھے پر اچھا ہو کریٹ ہوئے تو وہ بھی لیکھو نا تو ہمیں کون سا نام دیکھا تھا ہمیں تو جب آگے بڑھے تھے آگے بڑھے آگے بڑھے تھے تو سی جو پیسہ گوڈ بیل کا نہیں لہا پایا تھا 4000 تو سی کرنٹ اکاؤنٹ کھولا تھا اور اس کا ڈیویٹ بیلنس یہ نا یہ 4000 جو آپ لے کر نیا ہم نے لکھ دیا جی بعد میں آپ کے کاؤنٹ سر کر لیں گے پتہ کبھی کبھی اس کے لئے کیا بولتا ہے کبھی 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 اگزام میں کہ سی جو پیسہ لے کر نہیں آیا 4000 ہم اس کو دو سال کا سمیے دیں گے دو سال کے بعد وہ لا دے گا کوئی بات نہیں تین سال کے بعد لا دے گا کوئی بات نہیں پت لانا ہوگا تو اس کا مطلب کہنا چاہتا ہے current account کھول دو David Wells یعنی کہ جتنا پیسہ اس کو بعد میں لانا ہے وہ کیا کر جی اکاؤنٹ کھول کے چھوڑ دو جب وہ لائے گا تو اس کو ہٹا کے ہم کیا کریں بینک پہ بڑھا دیں وہ انڈریکٹ لی آپ کو بول نا چاہتا اور کچھ نہیں تو اور کیا جی ہمارے پاس بی پی والا ہو گیا یہ بھی ہو گیا انٹریسٹ کا ہو گیا وہ جو لون دیا تھا اے اے نے مٹا تو اس کو جگہ برانا ایکچولی مجھے تو اے نے لون دیا تھا یا تو یہ پہ لکھ دو یا پھر ایج لون اکاونٹ ہے نا لون دیا تھا نا تاکہ بینک بڑھا یہاں پہ لون بڑھا کتنے کتنے کا لون تھا ٹونٹی تھاؤزن کا وہ بھی لکھ دیا ہم نے اور بتائیے وہ جو سیلی آوشن تھا جی آوشن سیلی وہ مینیجر کا ایک مینے کا وہ بھی کتنے تھا ٹونٹی تھاؤزن دیکھو جر آپ نے یہاں پہ لکھا تھا ٹونٹی تھاؤزن اور کچھ ہے نہیں سر کام کھتا اب تو سمیح آگیا ہے کہ دیکھے جڑا کی 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 یہ ٹیلی کر رہا ہے کونسپٹ ہمارے صحیح ہیں ٹیلی کیا تو بھی ٹھیک نہیں کیا تو بھی ٹھیک سر اگر اگر اگزام میں ٹیلی نہیں کیا گدگدی ہو رہی سر گدگدی ہونے دو انجوائے کرو اس گدگدی کو جب بھی آپ کو لگتا کہ ٹیلی ہوگا نہیں ہوگا کلکولیشن گلت تو نہیں ہو جائے گدگدی ہوگی انجوائے کرو مجھا آتا اس گدگدی کے اندر میں ٹو فائی نائن ایٹ فائی جیرو پلس آپ کو ترسنا پڑ جائے گا جان کنا یہ گدگدی کے لیے نہ ترسا دو جنگی بار تو میں کیا بتاؤ اس لئے جتنا انجوائے کرو 90,000 کا ماؤن پھر فنیچر اور 6,000 کا ماؤن ہو گیا دونوں ملا کے پھر 29,000 کا ماؤن اور پھر آپ 4,000 کا ماؤن تو یہ آ گیا 10,87,000 یہاں پہ ایک بار ادھر چیک کرتے 9,3,000 9,3,000 کا ماؤن پھر 16,000 کا ماؤن 22,000 کا ماؤن 1,6,000 کا ماؤن اور 40,000 ہو گیا یہ لیجے 10,00 آیا نا گودگودی مجا آیا نا گودگودی ہونے کا مطلب کہ صحیح ہو رہا چیز ہے کچھ بھی اس کند نہیں کھتم ہو گئی بات یہ کوشن کھتم ہو گیا پریٹس کھتم ہو گیا اور سب سے بڑی بات کی پورے پارٹنرشپ میں چیز کیا ہے آپ کا revolution جہاں بھی چاہے فنڈامنٹل میں ایڈمیشن میں ریٹائیمنٹ میں سب یہی تو چیز ہیں باقی چیز تو آپ پڑے ہوں ہاں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں کہا تھا کہ میں میں یہاں پہ میں گودگودی لکھا ہے اگر یہاں پہ گودگویل بھی ہوتا تو کیا ہوتا تو میرے بچے میں لگ دیتا ہوں پہلے یہ بیلنشیٹ ہے اور جس میں اگر یہاں پہ گودگویل مان لو 30,000 کا ہوتا تو کیا کرتے مطلب سیم کوشن بیلنشیٹ میں گودگویل کا نام دیتا تو کیا کرتے آپ چھوٹے بچے بہت پیارے آپ کے ہاتھ بھی ٹھیک سے کھلے نہیں میں آپ کو بتاؤ آپ کے exam میں ٹف کوشن نہیں آسکتا اور یہ گودگویل کو یہاں پر دکھانا آپ کے لیبل میں کہا جاتا کہ بہت ٹف کوشن ہے بہت ٹف یہ کچھ بھی نہیں ہے میں پہلے سے اگر کوشن کے بیلنشیٹ میں گودگویل پہلے سے کچھ دیا رہے گا تو آپ کو جتنے سارے کام یہاں پہ کیا اس کے ساتھ ساتھ ایک entry اور سی پاس کر دی رہا ہے وہ کیا اس گودگویل کو ہٹانے کا تو گودگویل ہٹانے کا مطلب کیا جی ایسیٹس کا ہوا ٹو گودگویل 30,000 اور کیونکہ یہ old پارٹنرز کے بیلنشیٹ میں ہے تو old پارٹنرز old ریشیو میں old ریشیو میں میرے بچے تو 30,000 یعنی 18,000 3,000 12,000 کتم ہوگی بات اس سے کیا ہوگا کہ اب جو نیا بیلنشیٹ بنے گا یہ گودگویل یہاں پہ نہیں آئے ہم ہٹا جکے کیا بتاؤ میں بلکل الگ کرنا چاہتا ہوں دنیا سے پتہ ایسا entry کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم assume کرتے ہیں کہ گودگویل جو ہے نا وہ self generated گودگویل ہے مطلب ہم نے خود create کیا ہے تو بچے بیل شیٹ میں اس 26 آپ پڑھیں گے جب بڑے ہو جائیں گے کہ گودگویل جو آپ کا self generated اس کو دکھانا allowed نہیں ہے اس لئے کہ اس کو یہ پہ write off کیا اور پھر آگے جتنے جو چیز پڑھا اس طریقے سے کام چلے گا لیکن دھیان سے سننا اگر اگر اگزام میں کہہ دے کہ یہ جو گودگویل ہے وہ پرچیزد ہے ایسے پرچیزد ہے تو پھر آپ کو یہ entry پاس نہیں کرنا پھر اس کو بلکل ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسے آپ نے لینڈ بیلڈنگ کو ٹریٹ کیا تھا یہ بھی پرچیز کیا تھا مطلب اگر کہتا ہے کہ اس کو ریویلو کر دو تو ریویلو کرنے میں جو گھاٹا فیدہ ہوگا اس کو یہ ٹرانس کرنا وہ کہتا کہ اس گھویل کو ہٹا دو تو ہٹانے کی entry وہی پارٹنس capital to گھویل اکاون میں پھر سے کہہ رہا ہوں گھویل پرچیز آنے کے چاند سجھ بہت کم ہے تو جو کوشن اس کے بارے میں بولے گا وہی کرنا وہ کہتا اس کو ریویل کیا گیا کم زیادہ یہاں پہ کر دینا جیسے ہم لینڈ بیلڈنگ مشین فرنیچر کو کرتے ہے نا اگر کہتا کہ گھویل کو ہٹا دو تو رائٹ اف کر دینا کچھ نہیں بولتا کچھ نہیں بولتا کہ پرچیز گھویل کا کیا کرنا ہے تو اس بیلنشیٹ تیلی کرے گا کیونکہ یہاں پہ پارٹنیس کے پل میں بھی آلیڈی رہا ہوگا دوبارہ بتاتا ہوں شوٹ میں سننا گھویل اگر یہاں پہ کچھ نہ بولے اور بیلنشیٹ میں دیکھ رہا تو پہلے اس کو ہٹا دو اس کے بات جو گھویل تریٹمنٹ پڑھا تو گھاٹا فیدہ یہاں چلا جائے گھویل کہتا کہ ہٹا دو پرشیج گھویل تو پارٹنیس میں ریٹ اف کر دیں گے پھر یہاں آئے گا پارٹنیس کیونکہ 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 بیلنشیٹ میں بھی نہیں آئے گا لیکن اگر کہتا گھویل پرشیج ہے اور کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں بولتا بچے تو اس کو ایج چھوڑ دینا نیو بیلنشیٹ میں اوڑ میں بھی ہے نیو میں بھی یہاں پہ آ جائے گا بس اور کچھ نہیں کرنا آپ تو میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی آپ کچھ بچتا نہیں اس کے اندر میں آپ نے اچھا ریویجن کیا اچھا پڑھائی کیا آج کی کلاس کی کوئی ریویجن تھی نہیں آپ یہ چیز جانتے ہو بس ایسے چاہا کہ تھوڑا سا ریویجن آپ کا ہو جائے آپ کے ساتھ ٹائم ڈیووٹ کر لوں اور یاد دکھنا وہ جو میں نے آپ کو بتایا رہا سجانے والا کام اندر میں ہوگا وہ ہمیشہ اند میں کرنا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے اگزام کے ٹائم پہ آپ کو ٹائم کو سیو کرنا چاہیے اور جو آج کلاس شروع ہونے کے ٹائم پہ جو کہانی سنانے کرکٹ والا میں اپنا وہ سچ ہے دیکھو یہ دیکھو دیکھو میں جھوٹ نہیں بولتا وہ سچ میں ہوا اور وہ سچ میں ایک سیکھ ہے کہ کوئی بات نہیں اگزام کا سٹریس میرے اوپر جتنے کی ایک ججوہ جو ہوتا ہے وہ میرے اندر ہونا چاہیے ہار گیا اگلی بار ہار گیا اگلی بار ہار جب یہ ضرور جب آج نہ کوئی بات نہیں کل آپ سٹریس نہیں ہو گے اپنے اوپر میں جب آپ کی اوپر میں سٹریس نہیں ہوگا تو آپ ایفیشنسی کے ساتھ کام کروگے آپ اس کو انجوائے کروگے میں بار بار کہتا ہوں اگزام ہمارا مہا پر ہے ہمیں اس کو انجوائے کرنا تو کہاں دھگ دھگ کیوں ہوگی کیوں ڈر لگے گا آپ انجوائے کرو اور آپ کو چہرے پر دکھنی چاہیے آپ کے پاپا ممی کچھ بہت بہت ساری باتیں سوچ رہے ہیں بہت ساری باتیں سوچ رہے ہیں یا کوئی گھر میں ریلیٹیو آیا ہوا ہے جس تیج ہسو کی ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہس کیا چیز ہوتا ہے پھر جو یہاں وہاں آپ کے شریر پر پڑھیں گے چپل اٹھا کے تو گدگدی سب یہاں ہوتی تھی پورے شریر میں پڑھ جائے گی بہت مجھا آئے گا آپ اس کو کرنا آپ کو سچی بتا رہا یہ انجوائے کرنا دیکھنا کی کیا نکل کے آتا ہے اور پھر آپ مجھ سے اپنا جو جو تھیوری میں ایک ڈٹو وڈ یاد نہیں کرتے اس کے پوئنٹ سی یاد کرتے کنٹ یاد کرتے بٹ لکھنے کا طریقہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے اچھا اچھا ایسے لکھیں گے ایسے لکھیں گے وہ کام کیجئے سمجھ بری بات نا اور آپ جب اگزام دینے جائیں گا بولنا شروع کرتے کہ سر اب کیا کروں یہ سب ٹول کلاس کے بات سوچیں بہت سمجھ پڑھا ہوا ابھی یہ جو پرو آپ کے پاس آیا ہوا ہے اس کو انجوائے کرتے ملیں گے بچے اس کے آگے آپ پڑھیں اور سچی میں انجوائے کریں لائیو کو آپ سب کو بہت سارا آشی ملیں گے